جب بھی کام کروائیں نا تسلی بخش کروائیں اور خود جب تک چیکنا نہ کرے گئے اس کے کام کو کبھی بھی اوکے نہ کریں میرے سے گلتی ہوگی ہے یہ ہم دیکھیں ادھر سے مارا وال آف ہے ٹھیک ہے یہ میں آن کرنے لگی ہوں سارے چولے ہمارے باندھے چلانا ذرا تو میں آپ کو بتاؤں دیکھیں میں نے کسی بھی کو بھی آن نہیں کیا تو اس چولے کے اوپر نہیں آن نہیں کرنا ایسے ہی دکھو ایسے ہی دکھو تو ابھی دیکھئے گا آپ نہ آن نہیں کرنا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پکی پہچان ہوتی ہے کہ گیس کی لیکی جو ہو رہی ہے اگر کوئی اور بندہ ہوتا ہے اس نے کہنا تھا اوکے جی ٹھیک ہے سو ہمارے بٹن سارے باندھے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو چول ہے نا اس کی گیس لیک ہے اس کی ریزن کا مجھے بھی پتا چل گئے کہ کیا ہے لیکن اس آدمی کو ہم پھر بلائیں گے اور اوپر سے برنر کو نہیں کھوڑیں گے اگر ہم کام کریں گے تو اس کو ہم چلائی رکھیں گے اس کو میں بند کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ادھر سے میں نے بند کیا یہ اب ابھی ادھر سے نہ ہو جاتا بند اچھا اس کا پرابلم بھلا کیا ہوئی ہے اس کو پرنس کو کال کرو چولے والے کو اس کو کو واپس آئے ابھی اگر بھرابا یہ آگیا جر کیاں پر جانے ہیں یہ نا جب میں نے تضاب کے ساتھ اس کو واش کی ہے نا ٹھیک ہے تو تب نا یہ اس کے ساتھ جھر گیا تھا یہ اس کی ادھر سے تھوڑی سی لیکی جو ہوئی ہے کوئی پرابلم ہے ٹھیک ہے یہ کو بلاسٹ کر دے گا ہر صورتحال میں ہم بلائیں گے اس کو دوبارہ سے میں کرواؤں گی بڑی بہت بڑی گل گلتی ہو گئی ہے اب بھائیا ہے کہ اس نے تو اتنی جھر گیاں دینی ہے کہنا گھر میں اتنے بندے ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں نے یہ کام کروایا ہے کہ اس کو جانے دیا اور پیسے بھی دے دیا اور کام بھی آپ لوگوں نے اکل مندی سے نہیں کروایا بس بے وکوفی وہ ہو گئی ہے جب بھی آپ چولا صحیح کروائے نا پہلے اپنے برنل کو آپ نے آن کرنا ہے نیچے کو سوری یہ نوزل کو آن کرنا ہے آن کر کے چولے بند ہو اور دوبارہ سے آپ نے چیک کر کے دیکھنا بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے ہمارے سے تو آپ دیکھیں کیا بن گا ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتی ہوں اللہ کی ذات آپ کو خوش رکھے بیماریوں سے دور رکھے ہر برے جونس ہے وقت سے دور رکھے اور ہر حادثے سے دور رکھے آمین سو مامین یہ ہے جی میں جب سے بیمار ہوئی ہوں میرا فرسٹ ویلوگ ہے جو ویلوگ آپ کو ملی ہیں وہ میں کٹ دیتی ہوں اپنے موبائل میں سیف اور پھر بعد میں نہ میں اس کو پرائیوٹ کٹ دیتی ہوں سیف کر کے تو پھر میں جب بھی ٹائم ملے نا پبلی کر دیتی ہوں جو ظاہری بات ہے بیزی ہوں تو اس وجہ سے میں پہلی بنا کر رکھے دیتی ہوں وہ لوگز کو نا ادھر ہمارے چولے میں تھوڑی سی پرابلم آگی تو ہم نے بائی صاحب کو بلایا آپ نے سٹارٹنگ ویڈیو دیکھ لی ہوگی کہ کیا ہونے والا تھا دو باتیں ہوئی میں نے کہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں اللہ تعالیٰ کسی کی بھی زندگی میں ایسے واقعات نہ ہیں اور خدا کی ذات نہیں نا بہت ہی سم سمجھیں کہ ہاں کہتے ہیں نا ہاتھ کا دیا ہوا کام آ جاتا ہے وہیں سے بچائے رب کی ذات نہیں یہ تھا جی مورننگ کا ٹائم اور سمجھیں کہ ہاں چولے والے کے پاس کہ بھائی صاحب آئیں اور نا چولے میں تھوڑی سی نا پرابلم آ رہی تھی لیکیج نہیں تھی اور ہی ایسی پرابلم آ رہی تھی تو آپ آئیں خدا کی طرف سے ہی نا وہ کیا کہتے ہیں دکان پہ گئے تو دکان والا کہنے لگا جی پچیس روپیا میں ڈاکٹر نا چولے کا اور یا تو اس طرح لے کے آئے اپنا ا اٹھا کے تو اب اٹھانے کے لیے جو اتنا کرایا وغیرہ لگنا تھا اور اٹھانا یہ وہ بڑا ہی پرابلم آ جانی تھی یہ بھائی صاحب ادھر کرے دیں اور یہ موٹر سیکل پر ان کا سمان تھا تو شکر اللہ کی ذات کا یہ ہمیں فرشتہ کی صورت میں ملے تو یہ گھر آ کے انہ کام کر گئے بس بے وقف یہ ہوئی کہ ادھر اس ٹائم نہ جونس ہیں بڑے بھائی میرے میں موجود تھے اور اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کام اب دونوں میں اور چھوٹا بھائی تھے کہنے لگے کہ دھیان سے یہ کام کرا لینا ہم لوگ اپنے فونوں میں جی بیزی نواب بندے ہیں سیدھی سی بعد اب مجھے آگئی کال میں ہے تھی کال میں بیزی اور چھوٹا بھائی بھی بس جو بچوں کا ذہن ہوتا ہے ہم نے ویسے بلکل یقین مانے کے چک کیا بعد میں جو ہوا آپ لوگوں نے دیکھا آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی کی ذات نہ ہر ہریے سے بلکل وہ آدمی آئے اور ہمارا جونسے یہ کام کر جائے دوسرا واقعہ کیا ہوا طبیعت خراب تھی اور میں جب بھی بخار میری بیٹی کو بھی بخار اور میں نے کہا یہ دنگی بھی ہے ملیاریا بھی ہم لوگ نا اپنے کروا لیتے ہیں ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کبھی بھی میری بہین بھائیوں کبھی بھی ایک تو چھوٹی حکیم نیم حکیم حترہ جان اور کبھی بھی چھوٹی موٹی لیبارٹی سے اپنے ٹیسٹ نہیں کروانے میں نہیں ڈبارٹی کا نام لوں گی ادھر میں ملیاریا کا ٹیسٹ اور ویسے بھی نا بلکل کا ٹیسٹ اپنی بیٹی کا کروایا ٹیسٹ آیا اور ٹیسٹ میں آپ بلیف کریں انہوں نے کیا کیا میری بیٹی کا نا ہومی گلوبن جونس ہے یعنی کہ بلڈ انہوں نے بتا دیا جی فور پوائنٹ کچھ ہے اور نہ بچی کو چار بلڈ کی جونس ہے وہ بارٹلز لگیں گی آپ بلیف کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا کیا مت گزری ہوگی اور کیا رونا پیٹنا وہ بینے ڈالا ہوگا ایک ماں ہوں نا ماں جتنی مرضی بھی سٹرانگ ہو نا میں کہتی ہوں کوئی جتنی مرضی بھی کسی بھی عہدے پہ وہ ماں ماں ہی ہوتی ہے وہ تر اپٹھتی ہے اس کو نہیں سمجھ رہا تھی کہ میں کہاں ہوں کدھر ہوں روڈ پہ ہوں بھیر میں ہوں اکیلی ہوں کس کے سامنے ہوں جب بچے کو آتی ہے نا کیا کہتے ہیں پرابلم ماں کو نہیں ہے یاد رہتا کہ میں کدھر ہوں میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں جب ریپورٹ آئی تو ایسے تھا کہ سر پہ نا ایک قیامت سیٹور پڑی ہے اور میرے بھائی تو پتہ نہیں ان کے فیس پہ لکھا ہوا کہ وہ ون ون ٹو ٹو ہیں ایدھر سے ڈاکٹر نے کہا اس کو چار بھوتلے بلڈ کی لگیں گی اور میرے بھائی دونوں جی آسی ہے ہمانہ اور مجھے رونا پیٹنا یہ پہ رہا ہوئے کہ اللہ کی ساتھ ہیر کرے میری بیٹی میرے ساتھ کھڑی ہے صرف اس کو ہلکا سا بہا رہا ہے یہ کیا ہے میں کہے تو ہم لوگ گھر میں جیس سے پہنچے میرا رب جانتا ہے ایسے ہمارے برا خال کے کیا بتائیں وہ تو شکر اللہ کی ذات کا ایک تو موبائل کے نفعیدے بنیاں سرہ سا سلکا سا سٹیٹس لگاؤ پورے ہاندہ کٹے ہو جاتے ہیں میں نے تو سیدھے سٹیٹس لگا دیا نیڈ فور بارٹل سپلیٹ بی پوزیٹیف اور میں کہتا ہوں سب کے فون آگے ہم ہے نا ہم ہے نا ہے دفعہ ہونے کسی نے بھی یہ پوچھا ہو کہ کس کو کیا ضرورت ہے اللہ ہے کرے کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صاحب ہم ہے نا ہم دیں گے میں بعد میں سب کو ڈانٹا ساری دینے کے لیے راضی تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ حیر کرے کیا ضرورت پڑ گئی ہے سارے ہم بس کسی اکل مند فیملی کے بھڑے کی مان لے نا پھر بندہ کامیاب ہو جاتا ہے سمجھے کہ کسی بڑے بزرگ نے مشورہ دیا کہ اکل دے ہو انے ہو ایسے کرو کہ فوراں اسی ٹائم ہی نہ جا کے نا کسی اچھے سے ڈاکٹر سے نے ایک دفعہ پھر ذرا چیک اپ کرو کچھ نہیں نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا سی امج پہ ہمارا ذہن شور سے سیٹیسوائیڈ ہے اب میں بھی ادھر میر جواب کرتی تھی تو پھر ہم لوگوں کا ذہن ادھر بڑا سیٹیسوائیڈ ہے چھوٹی بیتی جی کا ابھی ہم لوگ ادھر سے ہی ظلیل ہو کہ نہ بس ادھر سے ہی آرام آیا ہم نے دیکھا رات کے بجریاں آٹھ بھاگے ہم نے امرجنسی میں جا کے بلڈ دیا اور جا کے ٹیسٹ کروائی ہو رہا ہے امرجنسی ہم نے کہا ریپورٹس چاہیے ڈاکٹر کو بھی امرجنسی دکھایا میں کہتی ہوں وہ ادھر کے جو کرنل صاحب تھے کہ کون تھے دیکھے کہنا رہے کہ مریض کی در ہے ہم نے کہا یہ کہتے ہیں جی نائن پوائنٹ کچھ ہے کوئی نکھائی پناہ ہے بچے کو آئرن کی دیں ہم نے کہا بھائی صاحب یہ دیکھے پچھلا ٹیسٹ دیکھے وہ کہنے لگے کہ یہ غلط ٹیسٹ ہے آپ بلیو کریں کہ چاہے کسی ڈاکٹر کی نیگلیجنسی ہو یا یہ لیبارٹی والوں کی نیگلیجنسی ہو یا یہ دیکھیں نا سٹوف جو ہم نے صحیح کروایا اگر اس کی لیگ کی جوتی تو بلاسٹ ہو جانا تھا ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کی باتیں سن کے ڈاکٹر صاحب کی بوتلوں کا آرینج کر کے تو لگانے شروع کر دیتے تو یا وہ لیکن جو کچھ وقت کے لیے پریشانی کا باعث پانے ہم میں کہتی ہوں کہ ہم مجھے ایسے لگے کہ جیسے زندگی میں سارے ہی گناہ ہی میں نے کیے ہوئے اتنی توبہ معافی اللہ تعالیٰ سے کہ میری بیٹی کو بس اللہ زندگی دے دے دنیا میں آ ایک میری بیٹی تو ہی ہے جس کے لیے میں نے زندگی ساری گزار دی اور میں کہتی ہوں میری بیٹی ہم مجھے ہنسلا دے تھی ماما جی آپ کیا ہو گیا آپ کو تو بس جی میں تو آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کوئی بھی کام کروائیں چاہے گھر کا کروائیں یا ڈاکٹرز کے پاس جائیں نہ تو کبھی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس جائیں ہدا کے واسطے نہ ہی کسی کے کہلے پر آپ نے میڈیسن کھانی ہے نہ ہی پیسے بچا کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم چھوٹے موٹے جونسی لیبارٹی سے ٹیسٹ کروالیں اللہ کے لیے یہ پیسے ادھر ہی رہ جانے ہیں سب کچھ ادھر ہی رہ جانے ہیں رشتے ناتے دنیا سے تو سب نے جانا ہے جتنی جتنی لکھی ہے وہ گزار کے جانی ہیں تو خدا کے لیے کبھی بھی جب بھی ٹیسٹ کروائیں ایک دو لیبارٹی سے ضرور ٹیسٹ کروالیا کریں ایک لیبارٹی پر نہ اڑا کریں تو ہے میں نے کوئی نات ان کے اوپر کوئی قانونی کاروائی کی ہے بلکہ مجھے کئیوں نے کہا کہ آپ کو کرنی چاہیے نہیں میں نے کی کیونکہ میں اس طرح کے جنجٹوں سے نہ دور فریلی طور پر مائنڈ پر نہ رہنا چاہتے اور اللہ تعالیٰ سے نہ مدد مانگتی ہوں کہ پروردگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کو ہر بڑے حادثے سے بچائے اور ہر بڑی جونس ہے وقت سے بچائے تو گلتیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معافی دے لیکن ان کی چھوٹی سی گلتی جونسی ہے نا اللہ تعالیٰ بیٹی کو تو زندگی دے لیکن یقین مانے مجھے فرس ٹیم پر تچلا کہ دل کی ساتھ ٹینشن سے ٹھنڈے پسینے کیسے ہوتے ہیں بہت جی اللہ آپ کو حفظ و مان میں رکھے اپنا حیال رکھئے گا اور اب ہم بلکل ٹھیک تھا اور دونوں حاصل کے بارے میں آپ کو بتایا شکر اللہ کی ذات کا ہم سیو ہے دعاوں میں یاد رکھیں